دوستو جو نومبر کا منت ہوتا ہے اس مند میں ہر ایک جو فلاور پلانٹ ہوتے ہیں چاہے وہ سیجنل والے ہو یا پرماننٹ والے پلانٹ ہو سیٹ سے گروکی ہو یا پھر کٹنگ سے لگے ہوئے پلانٹ ہو سب اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں جیسے ہمارا سپرنگ سیجن ہوتا ہے ہر فلاور پلانٹ برومنگ کرتا ہے سیم اسی طریقے سے یہ نومبر کا بھی منت ہوتا ہے نہ تو زیادہ تھنڈ ہوتی ہے نہ ہی گرمی ہوتی ہے بلکہ ہلکہ ہلکہ بھی ٹھنڈ ہونے لگی ہے اس میں بھی دوستو بہت ایسے پلانٹ اچھے سے آپ بلومنگ کر رہے ہیں وہ خوبصورتی سے بلومنگ کر رہے ہیں تو کچھ ایسے پلانٹ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بھی گارڈن میں میرے بہت اچھے سے کھل رہے ہیں انہیں آپ جا کے پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو سیجن چل رہا ہے اس میں کھلتے بھی ہیں اور جسے ونٹر زیادہ ہونے لگتی سردیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں اس ٹائم میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی فلاورنگ کم ہوتی ہے لیکن پلانٹ آپ کے گارڈن میں بنے رہیں گے سالوں سال تو سیجن آف ہوتا ہے اس ٹائم میں ہمیں کچھ ہیچے پلانٹ لے ہی لینے چاہیے تاکہ آنے والی ٹائم میں آپ کے فائدے ہی رہیں پرمنن دوستو جتے بھی فلاور پلانٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنے رہتے ہیں حالانکہ جب نرسری میں لینے جاتے ہیں تھوڑا سے مہنگیں ملتے ہیں اکوڈنگ سیجنل پلانٹ کے لیکن ایک بار آج آئیں گے آپ ان سے کٹنگ سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے فلاورنگ پلانٹ شیئر کروں گی جنہیں آپ نومبر کے منت میں نرسری سے لے کے لاکے لگا سکتے ہیں پھر کٹنگ ملتی ہے تو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آپ سبھی لاستک بنے رہنا ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر کے جرور چاہیے گا ساپھے ملائکن بھی پریس کر دینا تاکہ جب اس طرقے کی ویڈیو میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے دوستو یہ سب سے پہلے جو فلاور ہمارا ہے یہ لینڈ ڈوٹس ہے ہر کوئی جانتا ہے اس کو اور ہر کوئی لگانا بھی چاہتا ہے خاصے دوستو اس کی یہ ہے کہ جو فلاور کھلتے ہیں وائٹ کلر میں رہتے ہیں پھر جیسے سے سام ڈھلتی یا دوسرے دن کا جو کلر ہوتا ہے پین کلر ہو جاتا ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں کلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی دھیرو ساری آئی ہیں یہ پلان دوستو کٹنگ سے گروہ کیا گیا دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی سٹیم ایک سو لائنس کے گملے میں لگائی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کلیاں بھی دھیرو سارے ہر سٹیم میں آپ کلی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں ان کے سنگل پیٹلز بھی آتے ہیں پھر یہاں پہ ملٹیپل پیٹل ہی لگے ہیں اور ان کو جاتا میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کر کے رکھا ہوا ہے ان کے جو مدر پلانٹ ان کو جمین میں لگایا گیا تھا بہت کسی کارنوس وہ پلانٹ پورا خراب ہو گیا کیڑے لگ گئے تھے دیکھیں اس طرح سے کلیاں بنی ہوئی یہ ایک سائد کل کھل جائے اور مطلب میں بات کروں اسٹھل کمل یعنی لینڈ لوٹس کے بارے میں بہت خوبصورت جیسے بولتے ہیں نا کمل اسٹھل کمل یا پھر لینڈ لوٹس اسی طرح سے کھلتے ہیں اور ان کو ہیبسکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن گڑھل ایک الگ ویرائیٹی ہوتی ہے اور یہ اسٹھل کمل کمل گڑھل میں بہت ڈیفرینس ہوتا ہے تو انہیں کٹنگ سے دوستو لگا جاتا ہے حالانکہ سیڈ بھی ہوتے ہیں اور سیڈ بھی میں نے ٹرائے کر رہے ہیں بٹ سیڈ بلکل بھی نہیں لگے گروہ ہی نہیں ہوا ہوا کیا تھا کہ جہاں پر سیڈ ہم لوگوں نے گروہ کیا تھا وہاں پہ بھر گیا پانی تو اس کا کوئی اسپیرینس ہی نہیں پتا چلا کیا ہوا تھا بٹ آئی تنگ میں کٹنگ سے ہی لگانا چاہتی ہوں آپ لوگ بھی اگر ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں اس طریقے کے پلانٹ تو کٹنگ سے ہی گروہ کریں اور دیکھنے میں تو خوبصورت لگتے ہی ہیں اور ہر ایک گارڈن میں یہ ہونا ہی چاہیے کلر چینز کرنے والے فلاورز اور دوستو نرسری میں لینے جائیں گے تو اس کی جو مہنگائی مت پوچھئے ڈیڑھ سو دو سو ملٹیپل پیٹل والے جب فرش ٹائم اس کو گارڈن میں ملے کر آئے بھی یہ ڈھائی سو کا پلان پڑا تھا اور اس کی جو ہائٹ بہت زیادہ تھی جس کے جسے تھوڑا مہنگیں ملا تھا ابھی چھوٹے ایک دو فوٹ کے ہوتے تو تھوڑا سا سستے پڑتے بات میں بتا دوں یہ پانچ چھے فیٹ کے تھے اچھا گھانا تھا تو بہت جلدین کے مطلب گروہ ہوتی اس ٹائم بہت جلدین کی بڑھتی ہے جس کے جسے مہنگیں ملتے ہیں لیکن یہ ہی ہے نا ایک بار ہم لے آتے ہیں گارڈن میں تو بھی دوبارہ جائیں گے بھی نہیں تو انہیں بھی آپ اپنے گارڈن میں جرور ایڈ کریں دوستو یہ ہمارا خوبصورت سا جربیرہ یہ پرمننٹ والے ہیں اور اس کا کلر دوستو آپ دیکھ رہے ہو نا سندوری کلر ہے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس میں دیکھے کلیاں بھی آ رہی ہے تو یہ میں نرسری سے لائی تھی ویسے تو اکثر ہم جب نرسری میں لینے جاتے ہیں تو سو ڈیر سو ایک سو اسید کے قریب دیسی والے ملتے ہیں ہائیوریٹ کی تو پوچھوئے مت کتنی ان کی پرائز ہوتی ہیں دو سو ڈھائی سو یہاں تک تین سو تک ہی ہو جاتے ہیں لیکن دیسی والے بھی ویسے ہی ہیں ڈیر سو ایک سو اسید تک ہی پلانڈ ملتے ہیں لیکن میں وہاں پہ ریگولر آتی جاتی رہتی ہوں لوکل نرسری ہے ہم لوگوں جانتے ہیں تو اچھا بے وہاں ہو جاتا ہے تو پلانڈ کے پرائز بھی تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو یہ میں اسی روپے میں لے کر آئی تھی فلاور بہت ہی اچھی کردے ایسا بھی ہوتا ہے سیجن آف ہوتا ہے اس ٹائم میں بھی پلانڈ سستے مل جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ونٹر ٹائم ہے تو آپ پرمانٹ پلانڈ لینے جائیں گے تو اس کے پرائز ہوتا سا کم ہو جائیں گے تو تھوڑا سا جو ہم گارنرز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ خوشیاری دکھائی دیتے ہیں میں اسی ٹائم پہ لائی تھی کہ جب سیجن آف ہوتا ہے تو اس لئے مجھے ساہ سستے دے دی ہوں ابھی کچھ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی پلانڈ لور یا کوئی بھی ان کے لئے کوئی پرائز کم نہیں کرتا ہے تو مجھے ایسا روپے میں ملا تھا اچھے جل رہا ہے ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں فلال کٹنگ سے نہیں جب سے ملٹیپلائے ہوتے ہیں یہاں سے جب دو یا تین اور بھی بن جاتے ہیں تو اور اچھے لگتے ہیں فلالہ بھی میں نے ان کو ایڈ کیا اور پہلے بھی میں نے ایڈ کیا تھا جو کہ گرمی کے ٹائم میں تھوڑا سا میں کنی چلی گئی تھی تو بلانٹ سارے مارے خراب ہو گئے اس ٹائم میں نے دس بھارہ پلانٹ ایڈ کیے تھے اپنی گارڈن میں جربیرہ کے لیکن پھر سے ملے کر آئے جو ہم گانرس ہوتے ہیں ہار نہیں مانتے ہیں ایک بار نہیں لگے گا دو بار نہیں لگے گا تین بار نہیں لگے کبھی تو لگے گا یہ ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو جربیرہ بھی دوستو بہت اچھے لگتا گارڈن میں انہیں بھی اپنے گارڈن میں اس ٹائم میں ضرور ایڈ کریں فلاورنگ تو دیکھیں سکتے ابھی بہت اچھی سے دے رہے ہیں تو ابھی انٹر پلانٹ ہے بس سیزنل ہوتے ہیں وہ کھلیں گے دو تین مہینہ پھر آف ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے یہ سارے پلانٹ ہیں جو میں بتا رہے ہیں تو کھلتے ہی رہتے ہیں ہمارے گارڈن میں سالوں سال بنے بھی رہیں گے اور سب سے اچھی بات ہے ملٹیپلائے بھی ہوتے ہیں نیش یہاں پہ دوستو بہت ایک خوبصورت یہ انڈور پلانٹ ان کو بول جائے گا اور ان کی جو پتیاں ہوتی فولوں سے کم نہیں ہے اور اس کو دوستو پون سیٹیا کے نام سے بولا جاتا ہے کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے تو اس کو بھی میں نرسری سے ہی لے کر آئے ہیں کیونکہ ابھی جائیں گے تو اس طرح کے کلیکشن بہت اچھی آئے ہوئے پرائز میں بتا دو دوستو تو یہ ساڑھے تین سو کا مجھے بڑا ہے اور یہ ان کا جو کلر ورائیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یلو بھی مل جاتے ہیں وائٹ میں بھی آتے ہیں ریڈ اورنج تو ریڈ تو دوستو آپ کو پتا ہے گارڈن کی سان ہوتی ہے اور اس کو دوستو نا ان لوگوں نے نرسری والوں نے چینز کے پورٹ میں لگائے ہوا پیور کوکو پیٹ میں اس طرح کسی دیکھ سکتے ہو ابھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پھر اس میں ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کروں گی فیلال اور ابھی تو مطلب سے آتے نہیں پلانٹ نرسری سے تو ان کو تھوڑا سا گارڈن میں ارجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت مطلب پلانٹ ہے اگر جا رہے ہیں نرسری تو یہ پلانٹ دوستو آپ لوگ لانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ کلر فور پتیوں والے ہیں انڈور کے لیے اگر آپ کو کلر فور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ اوپسن ہے آپ سب کے لیے تو آپ پون سویڈیا آپ کو بھی اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں آپ کو کلر اوپسن وہاں پہ مل جائیں گے کون کون سے پرائز بھی تو اس تو تھوڑا سا نا کم زیادہ بھی آپ کر سکتے اپنے اکورڈنگر وہ کم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اتنے مہنگی آتی ہیں دو ڈھائی سو یا تین سو کہ پلانٹ یہ رہتے ہی ہیں اور نیشٹ یہاں پہ دوستو اس کو کلکرم لیلی کے نام سے بولا جاتا ہے جیبو گریم نیم ہے اور یہ دوستو نا آپ کو جسے حلدی ورائیٹی ہوتی ہیں ترمرک ورائیٹی کی لگتے ہیں پھول بھی سیم ویسے ہی آتے ہیں ان میں چھوڑے چھوڑے ٹوپرس ہوتے ہیں انہی سے گروہ کیا جاتا ہے تو یہ ٹائم ہے ان سب پودوں کو لگانے کا تو آپ لوگ گروہ کر سکتے ہیں ان کا پرائز دوستو بتا دو ڈھائی تین سو کے قریب ہوتا ہے اگر نرسری میں جائیں گے ابھی بھی جیتے ونٹر میں کھلنے والے لیلی ٹوی برسال ہے پلانٹ ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ مطلب دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ہی ہے نا پنک کلر اور بھی کلر اس میں آتے ہیں ریڈ بھی آتے ہیں جب بھی ہر نرسری جائیں گے تو آپ کو کلر اپسن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کوسلی ہی آتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں نرسری میں تو یہ بلانٹ اپنے گارڈن میں آپ لوگ جرور آٹ کریے گا خوبصورت سے دیکھنے والا اور ان کا بھی سیزن ہے ابھی لگ بھی جائیں گے سیزن آف ہونے کے بعد آپ لوگ بلکل پریشان مت ہونا کیونکہ اس میں ٹوبر رہتے ہیں آپ ان کو سیپ کر کے نیشٹیر کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں نیشٹ یہاں پہ دوستو ہمارا جوہی کا بلانٹ ہے اور اس کو چمیلی بھی بھولا جاتا ہے مطلب کئی ناموں سے اپنے اپنے ایریا میں بلائے جاتا ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت کھلنے والا پلانٹ ہے ابھی ونٹر میں اور فلال ابھی ونٹر شٹارٹ ہوا ہی ہے لیکن ابھی بھی یہ میرے گارڈن میں کھلی رہا ہے تو انہیں بھی آپ نرسری سے علاقے لگا سکتے ہیں ان کا پرائز دوستو تھوڑا سا کم رہتا ہے ساٹھ سے لیکن یہ دوستو تک ہی رہتے ہیں اس طرح سے مہکنے والے پودے جو ہوتے ہیں دونہ ہی تھوڑے سا کوسلی آتے ہیں لیکن اس ٹائم تھوڑا سا آف سیزن چل رہا ہے لیکن فلاور آ رہے ہیں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مہنگے ہی ہر جگہ ملتے ہیں تھوڑا سا آپ جو نرسری والے ہوتے ہیں ان سے کم زیادہ کرا سکتے ہیں تو جو ہمارا جوہی کا پلانٹ ہے کٹنگ سے دوستو بہت آسانی سے لگ جاتا ہے تو کٹنگ تو فلال میں نے ٹرائنگ کرا اس ٹائم پہ ہے کیونکہ جب فلاورنگ آنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا دوک ہوتا ہے لالا سے بھی آتے ہیں پہلے پھول کھل جاتے ہیں پھر کٹنگ تیار کرتے ہیں ایسا کچھ مطافیل آتا ہے تو اس طرح کے پودے آپ نرسری سے بھی لگا سکتے ہیں پلانٹ تو ہمیشہ رہتے ہیں آپ کے گارڈن میں آپ بھی نہیں دو آپ کو نیسٹ سیزن یا پھر ماس اپریل میں تو فلاورنگ دینے ہی رہنے ہیں تو پرماننٹ والے پلانٹ دوستو رہتے ہیں ہمارے گارڈن میں تو ان سے بھی ہم فلاورنگ لے ہی سکتے ہیں یہ ہمارا اورنج ٹکوما اس کو بھی میں نے چند دی اپنی گارڈن میں ایڈ کیا ہے ان کے فلاورنگ کچھ اس طریقے سے دوستو دیکھتے ہیں یہ لوگ اور تھوڑا سیس میں ڈارک براؤنگ کلر ہے وہ بہت ہی فریس اور ہیلی پلانٹ ہے یہ مجھے سیسٹر روپیس میں ملا ہے یہ بھی ابھی اچھے سے یہ بھی ٹکوما ہالے پلانٹس ہیں سارے بہت اچھے سے چاہے وائن ہو برش ہو یا پھر جو پلانٹ آتے ہیں وہ سارے اچھے سے بلوم ہو رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں انہیں بھی آپ نرسری سے لاکھی لگا سکتے ہیں سارسلے کے 80 روپے تک کی پلانٹ یہ آتے ہیں گملے میں لگے رہے تھے تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں لیکن گروہ بینگ میں طرح لگے رہتے ہیں تو زیادہ مہنگے نہیں آتے ہیں تو بینہ دیری کے چھٹ پٹسیں اپنے گارڈن میں ایڈ کریں کلر دوستو تو بہت بریائیٹی آپ کو مل جائیں گے وائٹ پنک اور اورنس بہت سے اگر گنا ہوگی ساتھ بیڈیو میں جب بڑی ہو جائیں گی تو یہ بہلا پلانٹ بھی دوستو اپنے گارڈن میں شروع ایڈ کریں یہ سیٹ میں نے دوستو اونلائن پرچیس کیا تھا اور ڈوائب بریائیٹی وائلے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس طریقے سے یہ پتیاں آتی ہیں اگر ایک بار ان کو اپنے گارڈن میں ایڈ کر لیں گے تو ان کی بھی پتیاں وہ جو سیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ہو جاتے ہیں تو بینہ دیری کے آپ کو ان کے بھی پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اس لیے بہت خوبصور دکھتے ہیں چھٹے چھٹے سے تو میں نے دیئے چار پودے دو تین پودے ہمارے کیڑوں نے کھا لیا دیڑا آ جاتا ہے تو ہمارے چھٹے پلانٹ پہ اگر دھیان نہ دو تو سل پلاور بھی دوستو اس ٹائم میں بہت اچھے سے بلوم کرے گا سردیوں میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں بینہ دیری کے چھٹ پٹ سے انہیں بھی آپ لگایا نیشٹی ہاں پہ دوستو یو فورویا ملی ہے ایسے دوستو یو فورویا ملی میرے پاس دین کلر کا ہے پنک ہے ریڈ ہے اور ہمارے پاس دوستو یلو والے بھی ہیں لیکن ابھی یہ والے جاتا ہی بلوم کر رہے ہیں دوستو یہ بھی ابھی جو رینی سیزن ہے یہ تو فیلال رینی سیزن میں بتا دوتی یہ بھر بھر کے پھول دیتے ہیں اور پوری گرمی بھی دیتے ہیں سردیوں میں بھی دیتے ہیں سردیوں میں کیا ہوتا پتیاں ساری چھوڑ جاتی ہیں پھول دیتے رہتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو اس طرقے کے فورویا ملی جرور آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کے لئے بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہے لیکن اچھا چل رہے ہیں تو بینہ تیری کی چھٹ پٹ سے آپ کو فورویا ملی کو جو بھی آپ کو اچھا لگے ایڈ کر سکتے ہیں ناک چمپا یہ بھر بلومنگ کرنے والے پلانٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ تو میرے پاس 3 اچار پلانٹس ہوں گے کچھ تو میرے لوگوں کو دے بھی دیا کٹنگ سے میں نے دیرو سارے پلانٹس ہیٹ کیا تھے تو ابھی بھی پلانٹ ہمارے پاس ہیں کیونکہ ہمارے اپنے دوز کو بندر بہت زیادہ اور جادہ سن کی ہائٹ ہوتی ترہن تاکہ توڑ دیتے ہیں تو میں نے دیرو سارے انہیں ٹوٹے میں پلانٹس سے کٹنگ بنایا ہوئی ہے بہت میں بتا دو تو میں نے 20-2500 پلانٹ لوگوں کو گفٹ کیے ہیں کٹنگ سے بنا کے میں ہر سال جاتا نہیں تو 5-6 کٹنگ تو ضرور ہی مددہ تیار کرتی ہوں تو اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں پرچین ٹائم میں میرے پاس پہ ابھی 3-4 کٹنگ ریڈی ہے فلاور آنے والے بھی ہیں تو یہ والے پلانٹ آپ شروع ریڈ کے لئے بہت زیادہ بھی بلومنگ کرتے ہیں پیٹرس مجھے بہت پیارے لگتے ہیں نیشری آپ ہمارے چانمی کا پلانٹ ہیں دوستو چانمی کا چاہے ہائیبرٹ والی کیوں کی تیار کی تیار کی تیار کی اپنے پلانٹی جنگی ہے چیئے پایٹھ کے شروع پیٹرس مجھے ہیں اور دوستو بہت ڈیربی ایسے پلانٹ ضرور کرنے والے بھٹر سکتے ہیں دوستو ہر ایک آدھوں ونکو پیٹرس مجھے تیاری پلانٹ پلانٹ حساب سے لگتے ہیں اپنے پلانٹ میں شروع کرنے والے بہت بہت عام کریں بیل والے پلانٹ سے دوستو اور اس طریقے سے پرپر کلر میں پھول آتے ہیں پتیاں ان کے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہماری شمیلی کے پتیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے سہم ہیں مٹی پتیاں اس طریقے سے ملی بلکل بھی نہیں ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل بہت ہی جاڑا اچھائے ٹک گئی ہے یہ میرے پلانٹ کے بیچ میں رکھا ہوا تک پلانٹ کو بھی کور کر رہا تھا تو میں ہٹا کے بھی ان میں شٹک لگانے والی ہوں بیل والے پلانٹ ہیں بیل والے ہیں اگر آپ کو بیل والے پودے پسند اس طریقے سے فلاور والے پنک تھوڑا سا مطلب بلائٹ پنک ہے دار پنک نہیں ہے یہ پودے آپ شروع رائٹ کرئے گا بہت ہی پیارے لگتے ہیں گارڈن میں اگر آپ انہیں لگائیں گے دوستو تو آپ کا گارڈن بہت ہی خوبصورت لگے گا بیل ہے اگر آپ شاہدہ گیٹ پہ بھی انہیں آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے پلانٹ چھینے آپ ابھی نرسری میں جا کے اپنے گارڈن میں ان سارے پودوں کو وائٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک بار آ جاتے ہیں تو آپ کے گارڈن میں ہمیں سب بنے رہتے ہیں سالوں سال آپ کے گارڈن کے رونک بنا کے رکھتے ہیں تو ویڈیو کا آپ سب کو پسند آتی ہے تو ویڈیو ہماری لائک ضرور کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جانا ملتے ہیں دوستو انہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈنی